ایک سوال ہے مہانہ تنخواہ سے کٹوٹی کر کے جو رقم ریٹائرمنٹ کے وقت دی جاتی ہے وہ انیس لاکھ تک مہنچتی ہے لیکن اس میں سود کی رقم بھی ملائی جاتی ہے جو تقریبا سات لاکھ روپے ہے اس طرح کل رقم چھپیس لاکھ بنتی ہے لاکھ ڈاؤن کے وجہ سے کمپنی اس رقم میں سے سات لاکھ مجھے دے رہی ہے لہذا میں یہ سات لاکھ کون سی رقم سنجھوں سود والی رقم یا اصل رقم مزید یہ کہ سود کی رقم مجھے ابھی الگ کرنی ہے یا مکمل رقم ملنے کے بعد دیکھیں سود کی رقم جب ہمیں کلیر طور پر پتا چل گیا کہ ہماری اپنی جو رقم ہے انیس لاکھ ہے اور باقی رقم سود کی ہے تو جب تک ہمیں انیس لاکھ نہ مل جائے گویا کہ ہماری اپنی اصل رقم باقی ہے انیس لاکھ مل جانے کے بعد کی جو رقم ہمارے پاس آئے اسے ہم سودی رقم سمجھتے ہوئے اور سود کے مسرف میں اسے چلا دیں تو ابھی جو بھی ہمارے پاس رقم آ رہی ہے یہ ہمارے انیس لاکھ میں سے سات لاکھ سمجھی ہمیں مل گئی بارہ لاکھ ابھی ہمارے بچے ہوئے ہیں جب وہ بارہ لاکھ بھی مل جائے تو اس کے بعد جو کچھ بھی آئیں گو سودی رقم ہوگی تو انہیں سود کے مسرف میں لگاتے ہیں تو انہیں سودی رقم آ رہی ہے